میرے ریکٹر کے ڈی ایم بیچ چندر کھلا ایک بار پھر سے ایکشن موڈ میں نظر آئیں ڈی ایم نے صبح قریب سوہ سات بجے نگر نگم کے سبھی ادھیکاریوں کو طلب کر لیا اور پورے کافلے کو لے کر اورچک نکشن کے لیے شہر بھر میں نکل پڑے ڈی ایم کا کافلہ کہا جائے گا کسی بھی ادھیکاری کو اس کے لیے سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن اتنا ضرور تھا کہ نگر نگم کے ہی کسی کام کو ڈی ایم چک کریں گی اسے لے کر نگر نگم کے ادھیکاریوں میں ہر کم مجھ گیا اور دوران ڈی ایم نے مرشو دیلہ روڈ سے ہوتے ہوئے تیزگڑھی چاپال پر پہنچیں ڈی ایم میں تبدیل پارک کو لے کر نگر نگم کے سواس ادھیکاری کو فٹکار بھی لگائے ڈی ایم خود پہنچیں ہیں تمام لوگوں کو فٹکار لگا جا رہی ہے پورے پارک کا سوندھے کرنے کے ادھیکاریوں کو دے دیے گئے ہیں آپ کو بتا دوں یہ چوپلا مکھیا چوپلا پڑتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں گڑ روڈ کے لیے روڈ نکلتی ہے اس کے علاوہ آپ چنگی کے لیے روڈ نکلتی ہے اور ساتھ ساتھ یونیورسٹری روڈ یہ کہا جاتا ہے تو کلم لا کر کے یہاں پر سوندھے کرنے ہونا بہت ضروری تھا دیکھ سکتے ہیں گوبر پڑا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پر کبجہ ہے اور اس کا کبجہ مکترانے کے آدیش ڈی ایم نے دے دیئے ہیں کیمرویین مرمور چوہن کے ساتھ نیلسل وویس جہن میرے ڈی ایم بی چندرکرہ نے جت سے میرے ڈکشن کر رہی ہیں ایکسن مون میں دکھائی دے رہی ہیں پہلے جیلا سپتالک میں نرکشن کیا گیا آتھ صفائی ابھیان یہاں پر چلوا دیا ہے نرکشن کیا جا رہا ہے ایسے کئی آپ کو علاقے ملے جہاں پر عویت کبجہ اور گندگی فیلی تھی آپ نے آدیش بھی کئے ہیں نردیش بھی کئے ہیں اور کیا سجاو دیئے تھوڑا سنشک دیکھیں شہر میں کافی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر صفائی ویوستہ میں کافی ایمپرومنٹ ہونا ہے دوا کا چھڑکاؤ اور گندگی نہ فیلے اس کے کافی سیف مادھیم سے کودا کلیکشن ان چیزوں پر دھیان دینا ہے خاص طور سے صفائی کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کو بھی بدلنا ہوگا کیونکہ یہ شہر ہے یہاں صبح چھے بجے سے ہی چہل پہل چالو ہو جاتی ہے تو چھے بجے تک پوری صفائی کا ایک راؤن کام کمپلیٹ ہو جانا چاہیے کودا کلیکشن سے لے کے اٹھان تک دن بھر یہ کام یادی چلتا رہے گا تو نہ صفائی ویوستہ دھنگ سے ہو پا رہی ہے اور نہ ہی اور لوگوں کو بھی اس سے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایک وائرل کی طرح ہماری بن کے فیل رہا ہے تو ایسے میں صفائی ویوستہ جرور ہونی چاہیے درست ہونی چاہیے تو کیا ایسے کڑے ندرش دی جا رہے ہیں جس سے کی صفائی ویوستہ درست ہو اس میں ایریا وائز اپروچ الگ رکھنا ہے جو گھنی آبادی کے علاقے ہیں جو ابھی ہم لوگ گئے ہیں وہاں پر دور ٹو دور کلیکشن کے لیے چھوٹی گاڑیوں کے مادھیم سے کلیکشن پوائنٹس کرنے ہوں گے اور جہاں پر ڈالاؤ گھر ہے ان کو کارڈن کر کے گندگی باہر نہ فیلے آوارا پشو نہ جائے گائی وغیرہ اس میں پولیتین نہ کھائے اس طرح کے اپائی وہاں پر کرنے ہیں اور کرنچاریوں کو بھی سیفٹی اپکرنٹ دینے ہیں جیسے ماسک ہے جیکٹ ہے ہینڈ گلاوز ہے اور اچھے اپکرنٹ جس سے کہ کم سرم میں جہادہ سے زیادہ کام ہو سکے ابھی ہم لوگ بیٹھ کے اس کی برہت پرنالی بھی بنائیں گے اور لاشٹ میٹنگ سے اب میں نگرائیت مہودہ نے نمبر آف صفائی کمچاری بھی بڑھا دیئے ہیں اور اپکرنٹ کے خرید میں بھی انہوں نے ترنت اس پر ایکشن لیا ہے اور اب ہم لوگ ایریا وائز پلان کریں گے ان کے ساتھ بیٹھ کر